موسیقی روز کی روٹی کلام مقاتس ماشتر روکس برکت کے ساتھ حالیلویہ پریز دہ لارڈ مسیح اسو کے ببرکت خوبصورت اور فتح من نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں روز کی روٹی بائیول سٹیڈی میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں اس ایمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ سب لوگ خدا کے فضل سے سلامتی کے ساتھ ہیں اور خداون خدا کا زندہ اور پاک کلام خوشی کے ساتھ سننے کے لئے تیار ہیں میرے عزیزو خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کے لئے برکت کی دعا مانگتا ہوں خدا باپ خدا بیٹے خدا روال قدس کی برکت آپ سب سننے والوں کے ساتھ آپ کے فیملی میمبران کے ساتھ ہو آج کا نیا دن نئی روشنی جو خداون خدا نے میری اور آپ کی زندگی میں بخشی ہے اس روشنی میں جب ہم چلے پھریں تو اس کے نام کو عزت اور جلال دیں آئیں کلام مقدس کی طرف توجہ کرتے ہیں کیونکہ کرسمس کا سیزن چل رہا ہے اس لئے ہماری گفتگو ہماری باتچیت کلام مقدس میں سے کرسمس کے تعلق سے ہی ہوگی آج آیت مبارکہ کا انتخاب کیا گیا ہے وہ نئے ادنامہ میں سے مقدس لوکا طبیب کی مارفت لکھیا گیا انجیلی بیان ہے خدا من خدا کا کلام ہمیں کچھ اس طرح فرماتا ہے مقدس لوکا طبیب کی مارفت انجیلی مقدس اور اس کا پہلا باب اور اس کی آیت مبارکہ پانچ سے لے کر ہم آیت مبارکہ ساتھ تک تلاوت کریں گے کلام اکدس کے اندر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے یہودیہ کے بادشاہ حیرودیس کے زمانہ میں انبیاء کے فریق میں سے زکریہ نام ایک کہن تھا اور اس کی بیوی حرون کی اولاد میں سے تھی اور اس کا نام علشبہ تھا اور وہ دونوں خدا من خدا کے حضور راستباز اور خدا من خدا کے سب احکامات اور قوانین پر بے آئیب چلنے والے تھے اور ان کے اولاد نہ تھی کیونکہ علشبہ بھانج تھی اور دونوں عمر رسیدہ تھے کلام اکدس کا پڑا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث بنے میرے عزیزو یہاں پر ہم ایک ایسے خاندان کا ذکر پڑھ رہے ہیں جو کہ پیشے کے لحاظ سے خدا من خدا کا خدمت غزار خدا من خدا کا چنیدہ بندہ کہانت کے عودے پر فائز خدا من خدا کے ساتھ وفاداری سے چلنے والا دونوں میع بیوی کلام اکدس بیان کرتا ہے کہ وہ اپنی لائف میں راست بازی کی لائف گزار رہے تھے اور خدا من خدا کے سب کم جو تھے اور خدا من خدا کے جتنے بھی آئین تھے علم شریعت کے مطابق ان کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتے تھے لیکن ان ساری باتوں کے باوجود وہ اولاد نرینہ سے کاثر تھے اولاد جیسی نعمت جو تھی وہ ان کو حاصل نہیں ہوئی تھی لیکن ان ساری باتوں کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وفاداری سے خدا من خدا کی خدمت کر رہے تھے میں یہاں پر تھوڑا سا ذکر پرانے ادنامہ میں سے کرنا چاہتا ہوں خدمت کے تلق سے اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو ضرور اپنے ہاتھ میں لیں پرانے ادنامہ میں سے پہلی تواریخ اور اس کا چپٹر نمبر تیئیس ہے اور اس کی آیت مبارکہ چوبیس میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں کلامِ اقدس کے اندر جو حیکل کے اندر خدمت کا کام تھا وہ قوم بنی اسرائیل کے ایک قبیلہ جس کا نام لاوی تھا یہ ان کی رسپونسیبیلیٹی تھی کہ وہ خداوند کی حیکل میں خدمت کا کام سر انجام دے میں آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں پرانے ادنامہ میں سے پہلی تواریخ اور اس کا تیئیس باب اور اس کی آیت مبارکہ چوبیس ہے جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے لاوی کے بیٹے یہی تھے جو اپنے اپنے ابائی خاندان کے مطابق تھے ان کے ابائی خاندانوں کے سردار جیسا وہ نام بنام ایک ایک کر کے گنے گئے یہی ہیں وہ بیس برس اور اس سے اوپر کی عمر سے خداوند خدا کے گھر میں خدمت کا کام کرتے تھے یہ آیت مبارکہ ہمارے لیے ایک وٹنس کا باعث ہے کہ جو کومپن اسرائیل کا قبیلہ لاوی کا تھا وہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ زکریہ قاہن جو تھا اور اس کی بیوی علشبہ وہ خدمت گزار خاندان سے منسلک تھے اور خدمت کا کام سارا انجام دے رہے تھے میں ایک آیت مبارکہ اور آپ کے ساتھ تلاوت کرتا ہوں تاکہ آپ زکریہ کے جو گروپ تھا اس کو اچھے طریقے سے انڈرسینڈ کر سکے جیسا ہم نے مقدس لوکا طبیب کی مرفت انجلے مقدس میں پڑھا کہ یہودیہ یہودیہ کے بادشاہ حیرودیس کے زمانہ میں انبیاء کے فریق میں سے زکریہ نام ایک قاہن تھا میں اس کا ریفرنس آپ کے ساتھ تلاوت کرتا ہوں پہلا تواریخ اس کا چوبیس باب اور اس کی سات سے دس آیت تک اور پہلی چٹھی یہو یاریب کی نکلی دوسری یزدیہ کی تیسری حرام کی چوتھی شوریم کی پانچویں ملکیہ کی چھتی نابین کی ساتویں حکیوز کی آٹھویں انبیاء کی یہاں پر ہمیں اس بات سے بہخوبی واقفیت ملتی ہے کہ انبیاء کا فریق جو تھا اس گروپ کے اندر زکریہ کاہن کا ذکر ہمیں ملتا ہے اور ان گروپوں کی چھتھییں ڈالی جاتی تھی اور یہ اپنی اپنی باری میں خدا خدا کی حیکل میں خدمت کا کام سر انجام دیتے تھے جبرائیل فرشتہ جو ہے خوشخبری مریم مقدسہ کے پاس لے کر آیا یسو مسیح کی ولادت کی لیکن میں یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ یہی جبرائیل فرشتہ مریم مقدسہ کے پاس پہلے جاتا پہلے وہ زکریہ کاہن کے پاس گیا ہے اور کس وقت جب وہ خدا خدا کے گھر میں خدمت کا کام سر انجام دے رہا تھا سو میرے عزیزو خدا ان کا فرشتہ جب زکریہ کاہن مذہبہ کے پاس خدا ان خدا کی خدمت کا کام سر انجام دے رہا تھا تو اس وقت پہلے ظاہر ہوا اور اس نے آ کر بزرگ زکریہ سے کچھ گفتگو کی تو میرے عزیزو اگر خدا نے وقت دیا تو میں کل اس کو کنٹینیو کروں گا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے خدا برکت دے کلام اس کے اگلے حصے میں داخل ہوں گے سیکھیں گے کہ آج بھی بہت سارے ایسے خاندان ہیں جو بے اولاد ہیں لیکن خدا من خدا آپ کو عمر کے کسی حصے میں بھی اسمانی برکت سے یعنی اولاد جیسی نعمت سے نواز سکتا ہے گار بلیس یوں خدا آپ کے ساتھ خدا آپ کو برکتوں سے مال مال کرے ہیں مال پر نعمیت میرا مال مال rotation کدر ہدا رکھن دو مال نعمیت